سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیض کا خون یا حیض کا آنا یہ وہ چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے آدم کی تمام بیٹیوں پر لکھ رکھا ہے اور یہ صحق مند ہونے کی نشانی اور علامت ہے جبکہ استحاضہ یہ ایک بیماری کی علامت ہے دونوں کے احکام الگ الگ اور جدہ ہیں حیض کے ایام میں عورت نماز روزہ نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی جمع اور انٹرکورس کرنا جائز اور درست ہے جبکہ استحاضہ والی عورتیں عام پاک عورتوں کی طرح ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گی روزہ بھی رکھیں گی اور ان کے لئے انٹرکورس اور جمع بھی جائز اور درست ہے اور حیض اور استحاضہ کے خون میں واضح فرق بھی ہے جیسے حیض کا خون کالا ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون رڈ اور لال ہوتا ہے حیض کا خون موٹا ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون باریک اور پتلا ہوتا ہے حیض کے خون کے اندر اسمل اور بدبوع ہوتی ہے جبکہ استحاضہ کا خون نارمل خون کی طرح ہوتا ہے حیض کا خون جب نکلتا ہے تو جمتا نہیں جبکہ استحاضہ کا خون جم جاتا ہے یہ عام اور واضح نشانی ہیں اگر کسی عورت کے یہاں جو ان کی منتلی روٹنگ ہے پانچ دن سات دن چھے دن سات دن جو بھی ہے اگر اس کے بعد اس طرح کا خون آئے جس میں حیض کے خون کی علامت نہ پائی جائے تو وہ استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے اور اس میں عورت نماز روزہ وغیرہ سب کریں گی لا قدر اللہ اگر کوئی عورت اس بیماری میں مبتلا ہے تو نماز روزہ کیسے کرے گی نماز کیسے پڑھے گی اس سلسلے میں نبی علیہ السلام سے جو چیز معلوم ہو رہی وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابیہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انی انی استحاض فلا اطہر مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں کیا میں نماز چھوڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں انہ ذالک عرقن وہ تو ایک بیماری کا خون ہے ولیکن دعیس صلی اللہ قدر الایام اللہ تی کنتی تحیرین فیہا ثم اختصری وصلی لیکن نماز کب چھوڑو جو تمہارا حیث کے ایام ہے پانچ دن سات دن اس میں نماز چھوڑ دو جب وہ خون آنا حیث کا خون آنا بند ہو جائے پھر اس کے بعد غسل کرو اور نماز پلنا شروع کر دو اگرچہ استحادہ کا خون جاری و ساری ہو اور دوسری روایت جو بخاری اور مسلم ہی کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَ فَغْسِلِ عَنْكِ دَمَا وَصَلِّ اب اس میں کیا کرنا ہوگا کہ جب جب یہ اور نماز پڑھے گی جس کو یہ بیماری لاحق ہے تو ہر نماز سے پہلے وہ جہاں خون جاری ہے وہاں اس جگہ کو صاف کر لیں اور پیڑ وغیرہ جو ابھی آ رہے ہیں وہ لگا لیں اور وضو کر کے نماز ادا کر لیں ہر نماز کے لئے لازمی طور پر کیا ہے وہ وضو کر لیں بس یہ کافی ہے اس کے لئے اور بعض روایت جو بخاری اور مسلم کی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری اور آپ کی ماں ہے انہیں حکم دیا تھا کہ غسل کریں لیکن وہ ہر نماز کے لئے غسل کرتی تھی تو عام طور سے اس میں یہ ہے اصل یہ ہے کہ وضو کافی ہے لیکن اگر کوئی عورت غسل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے غسل کرنا اس کے لئے واجب اور ضروری نہیں ہے صرف وضو کرنا واجب اور ضروری ہے نماز کے لئے اور جو عورتیں غسل کرنا چاہتی ہیں عام طور سے علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ زہر کو مؤخر کر دیں اور اثر کے بالکل قریب قریب وہ غسل کریں اور زہر کو آخر وقت میں اور اثر کو پہلے وقت میں پڑھ لیں اور ایسے مغرب اور عشاء مغرب کو مؤخر کر دیں یہاں تک کی آخر وقت میں مغرب کو پڑھیں غسل کریں مغرب کو پڑھیں اور عشاء کو پڑھنے اول وقت میں اور فجر کے لئے الگ سے غسل کرنے لیکن بہرحال یہ ایک مشکل معاملہ ہے اصل یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر نماز کے لئے وضو کر لینا یہ کافی ہوگا تاہم اگر آسانی اور میسر ہو غسل کر لینا تو یہ بھی ایک بہترین عمل ہوگا تو یہ ہے مستحادہ عورت کے حکام کہ وہ اس طریقے سے نماز ادا کریں گی کہ ہر نماز کے لئے وہ وضو کریں گی اور اگر میسر ہو ان کے لئے آسانی ہو تو غسل بھی کرتے ہیں